ویلکم اگین گوڈ مورننگ بچ سبھی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے گوڈ مورننگ شو میں ڈیفرنٹ سیگمنٹ پریزنٹ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات بھی کرتے ہیں آویننیس بھی دیتے ہیں ایشوز کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور جس طرح آج کے جو سیگمنٹ اسپرشلی ریلیونٹ ٹو میشت ریلیونٹ ٹو کے ہماری ملک میں اس وقت مہنگائی کا جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہو گئی اور اب کل کا سرپرائز یہ ہے کہ پی ٹی آئی لاہور میں ون کر گئی ہے آیا کہ اب جب نئی حکومت آئے گی تو وہ کیا عوام کو ریلیف دے گی یا بم گرائے گی کیونکہ آئے دن ہم جب بھی کچھ چینج ہوتا ہے تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ صرف پیٹرول کی بات نہیں ہے جتنی بھی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ایبریون سب ڈسٹب ہوتے ہیں کیونکہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں پھر ان کو منیج کرنا جن کی انڈر میں پانچ سو لوگ کام کر رہے ہیں یا پچاس لوگ کام کریں ان سب کو منیج کرنا بہت مشکل ہے ہم اپنی دل کی بات ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں آیا کہ کیا پروبلمز کریٹ ہو رہی ہیں ایک بڑی بڑی اورگنائزیشنز ہیں فیڈریشنز ہیں ایپی سی سی آئی یو نو آباؤ ڈیس بگیسٹ فیڈریشن اور پورے پاکستان پورے ورلڈ میں ان کا نام ہے جس طرح روٹری کلاب ہے اس طرح کاتھی ہے تو بہت ساری ایسی اورگنائزیشنز ہیں ایک فیڈریشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی کو افکورس ایک گیدر کیا ہوئے دیر پیلر پاکستان بزنس کمیونٹی پاکستان کے پیلرز ہیں اور چاہے وہ فروٹس ہو سبزی ہو کپڑا ہو کچھ بھی ہو کھانے پینے کی حشیہ ہو ایوریون ڈسٹرپ اب ہاو اس پوسیبل کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں یا کوئی صرف یوں کرنا ہے یا یوں آئی نیس سولوشن تو دین میں نے کچھ بڑے پیارے یہاں پر سینئر گیسٹ کو بلوایا ہے ریلیونٹو بزنس کمیونٹی اور فیڈریشن تو ان سے گفتگو کریں گے اور وہ بتائیں گے آج پہلے تو ڈسکس ہوگی کہ آیا کہ یہ بڑھتا ہے تو کیا پورے ورلڈ میں ہوتے ہیں یا صرف پاکستانی پوائنٹیڈ ہو رہے ہیں پھر افکورس جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے یا ہمارے روپے کی قیمت ایسے گر رہی ہے جیسے ایک بڑے گرے ہوئے لوگ ہیں قسم سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ریٹ جو ہے نا دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور روپیا بیچارہ نیچے آتا جال رہا ہے کیوں 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 وائی دسا کوسچن مارک بٹ میں کوسچن مارک میرے گیس بتائیں گے کہ کیا ریزن ہے کیا سولوشن ہے سب سے پہلے میں یہاں پر ملواؤں گی ہمارے درمیان یہاں پر بہت ہی رسپیکٹیبل ایٹس اونے ٹو می جو ہیں انہوں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ ہیں محمد ساجد ٹھیک ہے محمد ساجد جو ہیں ریلیوینٹ ٹو اور بات ہم کریں گے افکورس میں نے انٹرو کر دی ہے تو پہلے ہمارے دوسرے گیس کو بھی جوائن کرتے پھر ہم آپ سے اس کی ڈسکیشن کو سٹارٹ کرتے باتوں میں ایک الفاظ کھا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی جوہ وین کر گئی ہے تو میں آپ کو ایک بات پہلے بتا دوں کہ حکومت تبدیل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا چار سال پی ٹی آئی نے حکومت کیے اور بڑے اچھے پاور میں رہتے ہوئے کیے تو چار سال تین سال سارے تین سال میں بڑی تبدیلی آ جانی چاہیے تھی جو وعدہ انہوں نے کیے تھے لیکن خیر کیونکہ ستر سال کا بگاڑ ہے اتنی جلدی ہو بھی نہیں سکتا لیکن کچھ چیز کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر نا مطلب آدمی ایک جیسے آپ ہمارے گھر کا بجڈ ہمیں بتا ہے جی مہنگائی ہوئے ہم نے بجڈ کو ریوائز کرنا ہے یا کیا چیزیں ہیں جن چیزوں پہ ہم نے جن چیزوں پہ ہم نے کور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا بجڈ بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں دو چیزوں پہ ہم نے جو نا ملک کا بھی یہ ہوتا ہے ایک کومرس ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں ہمیں جو نا ملک کے بارے میں بھی ہمیں جتنی بھی ہمارے ماشاء اللہ سے اس وقت بھی جو بیٹھے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو حکومت کر چکے ہیں ان کو سب سے پہلے اپنا ڈالر جو آپ نے بولا ہے کہ دنبہ دن گرتا رہا ہے اس کی وجہ ہے آپ کی ایکسپورٹ آپ کی جو دنبہ دن کم ہوتی جا رہی ہے زرہ مبادلہ آپ کے پاس ہاں نہیں رہے اور جو زرہ مبادلہ جن ملکوں میں زخائر زرہ مبادلے کے زیادہ ہوتے ہیں وہاں ڈالر اپنے آپ پہ اٹومیٹکلی کام ہوتا چلا ہوتا ہے سٹرونگ ہوتا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو مہنگائی کا جو پیٹرول گیس اور یہ دو دو تین چیزیں ہیں اس میں اس پہ فرق پڑتا ہے ایکسپورٹ کے اوپر جب اس کے پرائز بڑھتے ہیں اٹومیٹکلی ایکسپورٹ بھی ڈیسٹاب ہوتا ہے یہ پرائز بڑھنے کی وجہ انٹرنیشنل مارکٹ کی بھی کچھ وجہ ہے کچھ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو نا ہمیں اپنے اخراجات پہ جو نا کاؤو پانا چاہیے جو ہمارے اخراجات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سارے اسمبلی کے جتنے ایم پی ایم ایم ایل ای سب ملا کے اگر آپ دیکھ لے تو پینتیس سو ارتیس ارب تو خالی ان کی تنخاؤں پہ خرط ہوتا ہے ان کے ابھی ٹی ای ڈی اے چھوڑ دیں اس وقت تو ہنگامی حالت کرنا ہے ہنگامی دیکھیں جب کسی کوئی ہنگامی حالت ہو کی وہ فوراں ایشوز کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے فوراں ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کی اس وقت یہ صلاحیت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی آئے شورٹ ٹرامین کا تو ابھی مطلب ایک تو اسٹیبل حکومت ہونی چاہیے بلکل دو سال پانچ سال کے لیے اس کو پالیسی لے کے ایسی آنی چاہیے کہ ہمیں جو ہمارا کرزہ ہے ایک سو ارب ڈالر کا اس کو ہمیں ریڈیوز کرنا ضروری ہے پینتیس سو ارتیس ارب یا پینتیس سو باتیس ارب آپ جو نا ہر سال سود کی مد میں دے رہے ہیں اس کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے ہم نے خرجات کو کم کرنا ہے تب جا کے آپ جو اپنے ٹارگیٹ کے حد اف وہاں سل کر سکتے ہیں اچھا ساجی صاحب آپ نے سلوکشن جو بھی دیا کہ ہمیں پہلے کرز ہوتارنا ہے ایک سوال اور ایک سوال کا جواب آپ نے خود دیا کہ عمران خان جب آئے انہوں نے ساڑھے تین سال حکومت کی اور آپ کو پتہ اس ان کے اندر ایک ڈزاسٹر آیا دنسا کرونا کرونا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کوئی ایک انکم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بن رہا تھا اور وہ ایک لانگ ڈیوروشن تک کر رہا اور پھر آپ نے خود ہی آنسر دے دیا کہ ستر سالوں کا کچھرہ تو اچنی جلدی ساپ نہیں ہو سکتا میں آپ کی دعوت کا جواب دوں جرمن ہے فرانس ہے یورپ ہے امریکہ ہے سب جگہ کورڈ ہے سب جگہ آیا ہمارا کوئی انوخہ نہیں آیا کوئی انوخہ نہیں آیا سب نے اس کو اپنی جرمن دیکھے آپ جو یہ آٹو انڈسٹری ہے اس میں دنیا میں نمبر ون ہے ابھی بھی اس نے اپنے آپ کو شروع سے لے کے آج تک اپنے آپ کو اسٹینڈ رکھا ہے تو ہمارے پاس کچھ انڈسٹری تھی ہیں گارمیٹ تھی ہیں یہ تھی ہیں ہمیں ہمارے حکومتیں ہم سے وعدہ کرتی ہیں لیکن صحیح معنوں میں سپورٹ نہیں کرتی ہیں صحیح معنوں میں سپورٹ نہیں کرتی ہیں آپ نے ایک سپورٹ کیا پڑھایا آپ انڈیا کو لے لے لیں آپ دیکھ لیں کیا ہے آپ لو ہم سب آپس میں بنگالیوں کو بجاروں کو ایسا سمجھتے تھے کوئی حکیر قوم تو مسئلہ یہ کہ یہ سٹیپ لینے پر حکومتیں وعدے کرتی ہیں باتیں کرتی ہیں لیکن سٹیپ نہیں لیتی ہیں بزنس کمیونٹی کو ساتھ جوڑنا پڑے گا ان کے مسائل کو سننا پڑے گا اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے تو کامیابی ہوگا بلکل بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے بزنس کمیونٹی کو گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے ہوں گے تو بلڈنگ بھی بڑی سٹرونگ ہوگی ہماری درمین بہت ہی زبردست دوسرے گیسٹ موجود ہیں اور وہ بھی ریلیونٹو فردرشن ہیں اور مزید بہت سارے کام کرتے ہیں تو میں چاہوں گے اپنی گفتوگی کی طرف تو ان سے پہلے ملواتے ہوں یہاں پر موجود ہیں رزوان احمد صاحب ریلیونٹو ماشاء اللہ وہ یوں کہوں گی کہ کرنر وزوان کرنر وزوان صاحب اسلام علیکم سر میں کچھ اور کہنا چاہی تھی لیکن انہوں نے ایڈ کریا میں کیا کہوں کیسے ہیں سر ٹھیک ہے اور افکورس آپ کے ساتھ ایک بڑا پیارا سا جملہ لگایا انہوں نے کرنر اور بلکل آپ ڈیزر کرتے ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ افکورس معیشت کی بات کرنے کے لیے گوڈ مورننگ و سبی میں آپ کو اسپیشلی گیسٹ بولوایا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا پرابلم میں کیا سولوشن ہے بہت شکریہ ایک تو آپ کی سوپورچونٹی دینے گا ہم تھوڑی سی نا کینویس کو تھوڑا براڈ کرتے ہیں کہ ٹرڈالل ام وزن پاکستان کی بات کرنے ایک توڑا انٹرنیشنل گلوبل ڈینامکس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بغیر آپ اس وقت آپ اس وقت رہنی رہے ہیں تو دنیا میں کچھ فروری مارچ پہ ایک ایسے واقعات ہوئے کہ رسیا کی اکرین کی وار ہو گئی جو کہ پورے کے پورے یورپی یونین اور نیٹو اور یورین اور سیٹس آف امریکا اور گریٹ بریٹن اور ڈیبلپ ورل کی وار ہوئی ہے یہ جب سیکنڈ ورل وار ہوئی تھی نا کہ ہم نے سنا ہے کتابوں میں تو اس کے بعد اتنے بڑے پیمانے پہ اگر کوئی ڈیبلپ ورل میں کوئی اگر خون ریزی ہے جنگ ریزی ہوئی ہے جو کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اب ہوئی ہے لانگ شارڈ یہ مختصر یہ اس سے پوری دنیا میں جو ہے اس وقت آپ کے انفلیشن کہلی جئے سینکشنس کے لی جئے اکنومک سینکشنس کے لی جئے آئل کی ٹریٹ کے لی جئے ہر چیز پہ ایک ڈینٹ پڑھا ہے پاکسان کی تو اکانومی کا اتنا لیوریجی نہیں ہے ہمارا والیوم بہت چھوٹا تھا اس لئے ہم بچے میں اگلے دن جو ہے وہ یونائیٹڈ سیٹس آف امریکا کا جو پریزیڈن ہے جو بائیڈن موجودہ وہ سمودی ارم میں آگے بیٹھا باتا اور سمجھیں منتے درلے کر رہا تھا ایم بی ایس کے منتے درلے کر رہا تھا کہ خدا کا واسطہ تھوڑا سا جانا ہے پیٹرول کی یہ آئل کیس کی یہ رسد ہے دنیا میں سپلائیز کو بڑھا دو تاکہ یہ جو پریزیز ہیں یہ نیچے آئیں وہ نا ہے یونائیٹڈ سیٹس آف امریکا وہاں سے بیٹھ کی ڈکٹیٹ کیا کرتے ہیں پتہ حالت یہ ہو گئے کہ وہاں سے آکے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کی انفرنس یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ترموائل چل رہا ہے نا کرائسس چل رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ پہلے کبھی ہسٹری میں دیکھا نہیں گیا تھا اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اس وقت جتنی زیادہ قصاد وزاری ہے جتنا انفلیشن اور جتنی گلوبلی دنیا میں سو پرابلمز آئے ہوئی اسپیشلی کووڈ میں کووڈ میں پوری دنیا بند رہی ہی نا پورے سلسلے پر اب اس کے بعد ہی ایک جنگ شڑ گئی اتنے بڑے پیمانے پہ اور اس کی کسی بھی طریقے سے خطم ہوتی نظر نہیں آ رہی تو ہم ابھی بہت عطاق بچے میں بچے کے بعد پھر ہمارے پاس ما شاء اللہ انٹرنل اب آ جائیے تو انٹرنل ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہیں اتنے مسائل ہیں کہ ان کو آپ شاید ایک پروگرام کم ہو جائے گا اس کو ریکاپ کرنے کے لیے اسے پولٹیکل کرائسس بھی ہے اس کے اندر جو آپ کی جو ایکسپورٹس ہے مینوفیکچرنگ ہے وہ آپ کی کوسٹ آف انپورٹ ہے گیس کی سپلائے ہے آئل کی قیمت ہے کیسے آپ کمپیٹ کریں گے کیسے آپ چلیں گے تو یہ ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہے میں اس مجموعہ کے بعد اس پرابلم میں حل پر باد میں آتا ہوں لیکن ایک اور میں نے اس کو جب دیکھا بڑے غور سے تو مجھے کس پر چیز بڑی منزار نظر آئی اور آپ اسے شہد ہی کوئی انسان کہ وہ کم کیا تھا وہ کیوں کم کیا تھا وہ زیرے والی باد آجاتی ہے نمک والی باد آجاتی ہے لیکن جس حساب سے پرائزز بڑی اور اوورال جو پرائز ہی کھایا میں تو سمجھ رہا تھا شاید اس سے پہلے کہ اگر ایسا کچھ ہوگا تو بتا نہیں ہاں تو کچھ سڑکوں پر لوگ آ جائیں گے یا کچھ جہاڈ شروع ہو جائے گا یا کچھ مارا ماری شروع ہو جائے گی تو بیری ہونس میں آپ جائیں آپ دولمنٹ مال چلے جائیں آپ فود کورٹ چلے جائیں آپ ہوتیل چلے جائیں آپ کہیں چلے جائیں مجھے کمی نظر نہیں ہے یا ہماری دھٹائی کہ لی جی ہے یا ہمارے پاس ہماری اتنی کپیسٹی کہ لی جی ہے یا ہماری رزیلیس کہ لی جی ہے مجبوری کہہ لیجی مجبوری کہ لیجیے وٹیور لیکن اس کو بر ایک ریکشن بھی تو آنا چاہیی تھا عوام کا جسے کل چیر کل چیر اینا وی جیسے ریکشن یہ کہ کل چیر ایک ریکشن ہوئے اب سویپنگ ویکٹری ہوگے ایک پارٹی کو مل گی ایک ریکشن آیا پتا لگیا اب سب کو پتا لگیا کہ بھئی تفل کیس طرف بج رہے ہوایی کس طرف کی ہے ڈائریکشن کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائریکشن بھئی تو یہ پاکستان کی ایک رزیلینس ہے یہ ہماری کہہ کہ ہم اس کو کتنا بھی مول لیں بینڈ کر لیں یا تو لوگوں کے پاس پیسہ ہے جو انہوں نے اندر چھپا کے رکھا ہے اچھا وہ بھی ایک اقیقت ہے کہ بھئی ایک ڈاکومنٹیڈ ڈاکومنٹیڈ یہ تو یہ خیرک دنیا کہ ہم نے بات کر لیے لوکل بات کر لیے پاکستان کی رزیلینس کی اور پاکستان کی رزیلینس کی رہی جب میں بات کرتا ہوں اسے کرتا ہوں کہ اتنے برے حالات سے بھی انشاءاللہ جیسے پیشے سے نکلتا ہے تو اس سے بھی یہ نکل جائے گا اور نکل جائے گا اور بہتری کی طرف ہی جائے گا پر اتنے دن دن اب غلوبز شفٹنگ انوارمنٹ بن رہی ہے اس بار کے بعد جو انیٹاڈ سریٹ سے چینہ کی طرف و رشا کی طرف بہت بات آئی اور سعودیوں کو بھی ایران کو بھی سونی جا رہی ہے تو نوہ اس دا ٹائم کہ پاکستان کو ہماری تو بیزنس کمیونٹی کی ابنے بات کیا پولیسز بنانے کی تو لوکل ریجمل جو ہمارے امیجر نیبر ہڈھوڈز ہیں که حوانستان سے مکہ کر سکتے ہیں ایران سے ہم کیا بینفیڈ لے سکتے ہیں ٹرکی سے ہم کیا بینفیڈ درست سوالی پروجیکٹ گیس کے پروجیکٹ سے آئل کے پروجیکٹ سے ٹریڈ کے پروجیکٹ سے جو لوکلائز پروجیکٹ سے ان پر ٹام کرنے کی ضرورت ہے اب ہمیں بہت بڑے دور جائیں یورپ کے کورٹے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یورپ کے پاس کورٹے لینے کی امریکہ کے کورٹے لینے کی وہاں سے جب آپ کچھ لے کے کورٹے لینے کی ضرورت ہے کورٹے لینے کی ضرورت ہے لیکن اوٹ او باکس سنکنگ کی ضرورت ہے اور ریجنل ٹریڈ گوھر صورتحال شفٹنگ ڈینامیکس ہے اس کو اسپلور کرنے کی ضرورت ہے ساجی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس سولوشن ہے اگر اپنا کرز اتار لیں تو ہماری ترقی بہت ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے آپ کیا کہتے ہیں سر ابھی آپ نے بات کیے کہ آپ کو سٹور میں شاپنگ سنٹروں میں ڈالمن میں آپ کو رشنا زر آئی ویسے ہی مینے ہونے کے باوجود آتا ہے نا نظر تو ہمارے پاس زرائیں ہیں بزنس کمیونٹی جس کے پاس دس ہرابیں وہ اکراب دہنی گے تھیارے جس کے پاس دس کروڑے وہ ملک بچانے کی نہیں دو کروڑ دہنی گے تھیارے دیکھیں بات سونے جب میرا سرمایہ میرے ملک میں اگر میرا ملک اسٹیبل نہیں ہوگا تو میرا سرمایہ بھی زائیں ہو جائے گا میرا لگا ہوا پیسہ بھی زائیں ہو جائے گا بزنس کمیونٹی ابھی بھی اس خیال سے سوچتی ہے کہ اگر کوئی لیڈر ایسا آئے کہ ہمارے کرز کو اتارنے کی کوشش کردیں پہلے بھی آپ انکہ ساتھ دینے کو دینے کے یار ہیں لوگوں کا سروے کیا ہوگا چیزیں کیوئے لیکن پھر ابھی بات ہوئی آرہی ہے کہ لوگ بھار کیوں نہیں لیڈر شیپ لیڈر شیپ جو اگر کوئی ایسی لیڈر شیپ کوئی ایسی ہمارے سامنے نظر ہی نیاری ہمیں کیوں ہم ساڑھے تین سال ہم نے عمران خان کی بھی دکھلے ہیں کوئی لیڈر شیپ ایسی نظر ہی نیاری جس پہ آدمی بھروسہ کر سکے بھروسہ اگر ایسا کوئی آدمی آتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو اس کے پر یقین مانے عوام کے پاس پیسہ ہے عوام کے پاس سب چیز ہے عوام اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے مسائل لگنا ہے ساتھ دے سکتی ابھی بھی دے سکتی اس کے لیے فارمولے ہیں بن سکتے ہیں لیکن لیڈر شیپ چاہیے نا لیڈر شیپ نہیں ہے کوئی ایسی جیسے انہوں نے کہ عمران خان یا کوئی بھی اگر آگئے آتا ہے اور اگر فیڈریشن یا کوئی بھی بزنس کمیونٹی اکٹھی ہوکے ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے خوشائن بات ہے کہ اس کو ان کو اپیشیٹ کیا جائے کہ بھائی دیکھیں اس فیڈریشن نے ہمیں اتنا عرب روپیہ کلیکٹ کر کے دیا اس اپیشیشن رگارڈ آپ تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے دے دیا تو ہمارے باب پہ کوئی احسان تو نہیں کر دیا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے وہ اس کا دلی نہیں گرتا یار میں کچھ کروں اس کو کچھ نظر تو ہے کہ میرے دینے سے یہ کام حل ہو گیا ہے یار ففٹی پرسنٹ حل ہو جائے تو کہتا ہے یار میں نے جو ہم لوگوں نے کیا ہے مل کے اس کا ریگارڈ ہمیں مل گیا ہے ہمارے ملک کو کچھ بین نظر تو آتا ہے بلکل بلکل وائٹ پیپر کے کچھ بھی ہی نہیں ہوا سر کیا حقیقت ہے کہ ہم لوگ کبھی اپنے قرضوں سے بلکہ ہمارے ملک میں ہر چیز ہے جیسے انہوں نے کہ ہم باہر ملک سے مانگوا رہے ہیں یار ان کے ملک میں کیا سب کچھ ہے پھر ہم کوسچن مال کے ہمارے ملک میں ہر چیز ہے نواد رات ہے سونا ہے کھانا پینا ایوری تنگ اور پھل جو باہر ملک میں جاتے ہیں جب ہر چیزیاں پر ہے تو پھر ہمیں مانگوانے کی کیا ضرورت بہت شکریہ آپ نے سوال پوچھا میں آپ جیسے انکر کے لئے اور آپ جیسے ناظرین کے لئے جو اس طریقے سوچتے ہیں ہی کہنا چاہوں گا دو ہزار واقعہ کر لیتا نا کیس ٹیڈی کر لیتا دو ہزار سات آٹھ میاد سے بارہ پندرہ سال پہلے دنیا میں ایک بلک اس کا نام ہے کونگو مجھے تقریبا وہاں کوئی یونیٹی نیشنز بسرف کرنے کے اتفاق آپ کو بتا ہے کونگو میں دنیا کے سب سے زیادہ ڈیامنڈز ہیں وہاں دنیا کے سب سے زیادہ سونا ہے وہاں دنیا کے سب سے بڑا رین فورسٹ وہاں دنیا کے سب سے بڑا یورینیم ہے دنیا جتنی بھی دھاتے منرلز وہاں موجود ہیں یہ حقیقت کونگو کی اور وہاں پہ جانو سائٹ ہو جاتے ہیں پانچ پانچ دس دس لاکھ بلوں کو مار دیا جاتا ہے ٹرابل ریبل وارفیر میں اور اس کو یونیٹی نیشنز کا جو سب سے بڑا لارجس پوسیبل کنٹینجنٹ زائیور ہسٹری آو یونیٹی نیشنز وہاں ڈیپلائی ہوا تھا سترہ ٹھارہ ملکوں کا ہم بھی وہاں پہ موجود تھے تو جب میں وہاں دیکھا کرتا تھا تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یا سوچا کرتا تھا کہ یہاں اس ملک میں اتنا کچھ ہے اور وہاں پہ جو ایک انسان کی قیمت ہے وہاں پہ وہاں پہ کلے کے لیے یہ بسکٹ کے پیکٹ کے لیے مار دے گا آئی اللہ دے گا وہاں پہ کلیو اتنی بھوک ہے اتنی شدید بھوکتی وہاں پہ تو یہ جو مس مانیجمنٹ اور دوسرا یہ کہ جو کارزوں کی جو کہ بات ہو ری تو کارزے بھی دوسرا ایک اسپرومنٹ ہے وہ ایک ایک نومک ہٹمین والا کانسپٹ ہوتا ہے کہ آپ کو انہوں نے کارزوں کے تھروں یا ایف ٹی ایف کے تھروں یا ای ایم ایف کے تھروں یا وولڈ ایک نومک فورم کے تھروں یا وولڈ بینک کے تھو آپ کو انہوں نے ٹائٹن ڈاپ بھی کر کے رکھنا ہوتا تھا کہ آپ وہ پولوسیز کرے جو ان کو سوٹ کرتی ہیں وہ پولوسیز ڈاپ رہے ہیں جو ان کے انٹرس سے ڈیکلائن کرتی ہیں فر ایکزاملل سیپک کی ہی بات کریں سیپک کی ہی بات کریں سیپک آپ کا کارل اچھا طریقے سے چل رہا تھا پت پورت پاس 3-4 years وگین پولٹیکل بات آجاتی ہے ہم نے سیپک کو کیش نہیں کروایا لیوریش نہیں کیا ایکسپوریٹ نہیں کیا حالانکہ پلکہ بند کر کے سوک فیتے بلگا جا رہا ہے ای 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 وگلویرن اچھا چرتافی بات کرتی ہیں خمی tentar چھتی ہیں جب وگلویرنس جو ہیں بات سوپری بات باتING گلویرنس جو ہیں ایک لوگل بنبسی Roglic نمی پرسنل جو ہیں وہ کتنای پہلیشن جіть یہ کنک ہے اس کن سیپک کیت باتان چھتی کنک ہے ایسا معاہی یہ کہ اگر ان بشیئی بطر کو بہت شماع ہے ایم کی بارشوں کا باص pointers ایم وی اسدان کو بما فال اختبار کرنا یا ما خود مبادر بھید اور بن ہونے کا بطلب یہ کہ آپ کا قرونگی جو کہ پاکستان کا اسی ہے کا وارہ درمیستر لارڈشیل ایریا ہے وہ مین سٹی سے ڈاؤن ڈاؤن سے ڈھا ہو جاتا ہے پھر آپ یہاں سے جائیں گے ہمارا ہے اگر جائے گے تو دوب جائیں گے درمیستر پر بہت کچھ سوچنے کی بہت کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپس بھی لے دیں گے سمال بزنس کرتے ہیں ان کے لئے بھی جب بڑے بزنس مائنے تھے پرشان ہو جو دور لوگ اور بزنس میں آنا چاہتے ہیں دور لوگ بڑی پروبلم میں آجاتے ہیں سب ہی پروبلم میں لگے اس پروبلم کے ساتھ بھی پھر ام نے دوسری بات کی نا کہ یہ بھی اس کو بھی سنجھ کرنے کی ضرورت ہے سادس اب ایک سوال سیالکورٹ چیمبر آپ نے دکھا ہے سیالکورٹ چیمبر ہے ہمارے ملک میں اس وقت جو نا جاہاز چلا دیا انہوں نے اپنی مدداب کتنے روڈ بنایا آپ کو پتا ہے ہونے ہاں پر سیالکورٹ میں کتنے چیزیں اور کتنے چیزیں ہیں انہوں نے کارچی اور یہاں پہ بھی جو نا یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے اتنا بڑا فیڈریشن آپ دیکھتے ہیں فیڈریشن میں روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے پریزیدنٹ پبدیل ہوں کتنے نئے آگئے ایسا منیر ہے یہاں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ دیکھیں اسیوز جو ٹوپک ہیں وہ اپنی جگہ رہ جاتے ہیں وہ ہمارے ہاں پولیسی میکر ایسے لوگ ہیں کہ چار چار پا پا سال میں ایک ایشوز کو نہ ریزورد نہیں کرتے دوسرا یہ کہ ابھی بھی جنہاں بھی جنہاں بھی بیجنیس کومیٹی ابھی بھی اتنی پیسی وی مجھے میرا جرمن میں کاروبار ہے میں نے وہ ہوتل میرا بند ہوا تھا چالیس ہزار یورو مجھے گورنمنٹ نے دیا ہے ہوتل بند کرنے کی وجہ سے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں تو مجھے گورنمنٹ نے یہاں پہ کوئی سپورٹ دیا کم سے کام میرا خیال سے کوئی ٹیکس میں میں سیاستادانوں سے اوپر ہی ہوں گا جو پیٹ کرتا ہوں گا لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پہ جو نا سائی پالیسی جو اگر یہ بیچ میں دو تین بیجنس کومیٹی کے لوگوں نے بڑا اچھے آپشن بھی دیئے تھے فردرشن میں ہی دیئے تھے کہ اگر یہ ہمیں بھی یہ جو ٹیکس کا جو انہوں نے فکس ٹیکس جو آپ کو پرسو بھی ایک مسئل گروپ میں آپ کے چلایا ہے فکس ٹیکس اگر یہ کر دے نا بزنیس کومیٹی کا یہ بڑا روی نہیں ہے ہداف آپ کو حاصل ہوگا ایک میرا اتنا سا ایشو تھا سات سال 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 کا میرا ہے گنہوں نے وہ نکارا اٹیو والوں نے کہ چال تیس سے پیتیس لاگ روپے گیری کوری گا وہ نا جائز تھا جبکہ میں ریٹن بھر چکا ہوں لیکن میں نے اس اشو کو ختم کرنے کے لیے دو لاگ روپے کا ٹیکس اور دس لاگ روپے کی رشوت دیئے میں سامنے بلا لیکن مسئلہ یہ کہ میں کیونکہ میں ازدادار آمیوں میں اپنے اشوز کو نہ دبانا چاہتا ہوں میں اپنی ازدادانے کے میں دےوں گا مسئلہ یہ کہ بزنیس کومنیٹی کے لوگ یہاں سیونٹی پرسنٹ زیادہ اوپر پیسہ دیتے ہیں اپنے اشوز کو حل کرنے کے لیے کیوں بزنیس کومنیٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کو فکس کرنا چاہیے دیکھیں آپ کے پاس ایک چیز کا حدف گورنمنٹ کے پاس سب چیزیں اگر فکس ٹیکس کر دیا جائے اتنا بڑا حدف آپ کو ہاں سی لوگا آپ کے دیکھیں پینٹی سو آراب روپے کا بجٹ تھا پہلے نواز شریف سے پہلے یہ ایمناران خان سے پہلے جو آپ بجٹ جس میں آپ پہرہ سو آراب پانہ سو آراب پانہ سو آراب آرانچاس آراب آرمی کا دفاعی بجٹ ہوتا تھا اور پھر آپ ملچ لاتے تھے پتہ سو آراب آپ نے ریوییو بڑھایا چھ ہزار آراب تک لے گا تو یہ ریوییو ہمارا دس ہزار آراب بھی جا ستا ہے نا سر دس ہزار آراب اگر جائے گا تو پہنٹی سو آراب آپ سود دیں گے پہنٹی سو آپ کے پاہ گھر میں بچے گا ابھی آپ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ پندرہ سو آراب بھی نہیں اکھا آپ نے ساتھ سو آراب بھی نہیں بات سے سہمد دوکھے نا چونکہ ابھی تو ہم یہاں کھالی بزنس کمیونٹی کو لیڈرشپ کو ہم ڈزاکر کر رہے ہیں ہم نے بجٹ باہر ہیں بزنس کمیونٹی لیڈرشپ سے آگے بھی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا ٹوٹل مور دن سکسٹی دو سونٹی پرسنٹ ریوییو جنریٹ ہو رہا ہے وہ شہر سے ہو رہا ہے شہر سے ہو رہا ہے شہر سے ہو رہا ہے صرف میراom خدا اینجا ہے کہ کراچی کا history ہوسٹ ہے کرچی کا اور سکرت کبھی کراچی کا a todos ہوتے جانب آپ کی بات کر رہا ہوتے ہیں Xavier آپ کی بات کر آatی ہے اب بہت سے آپ 2005 گramت پیچھ کپیا ہے میں چونک کراچی کا ڝز بکیا ہے جب بھی ہم کوئی ایسی حکومت آ vivیر ہے اب گا سرا کرنا چاہتی ہے جس کے اگر آپ خدا نہ کرے حکومت کی سارے سارے حدف پیپس پارٹی کی طرف ہو جائے اور زرداری کی پیچھے پڑ جائے اور ان کی پیچھے پڑ جائے اس دن سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے دیکھیں میں بتا دوں آپ کو جس دن پنجاب کی طرف ہو جائے گا اس دن پنجابی کارڈ کھیلا جاتا ہے جس دن کراچی کی طرف آئے گا اس دن کراچی کا مہاجر کارڈ کھیلا جاتا ہے میں بول رہا ہوں یہ کارڈ ختم ہونے چاہیے صحیح معنوں میں دیکھیں ابھی اگر کرانچی والے آواز اٹھائیں گے سندھ حکومت کے خلاف تو یہ فوراں سندھ کارڈ استعمال کریں گے اور گلے ربا دیں گے لوگوں کے بات ختم ہو جائے گی مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے پیچھے سے جو ہمارے ادارے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ اکانٹویبلیٹی کا حساب بالکل صحیح بنا دیں دیکھیں آپ یوکی کیوں جانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے اصاف ہے آپ کی فیملی بے فکر ہو کے رہ سکتی اپنے پیسے پر انجوائے کر سکتی میں یہاں کیوں نہیں کر سکتا میں دس کروڑ بیس کروڑ میرے انویسمنٹ ہوئی ہے میں بولتا ہوں ابھی بھی اگر میرے بیس کروڑ کی انویسمنٹ میں سے مجھے دو کروڑ بھی دیں گے میں دینوں گا مل بچانے کے لئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کو حلق نہیں کرے گا ہماری عوام دیکھیں 70% عوام ہماری بچاری جائل ہے وہ ووڈ کی طاقت سے حکومتوں ایک سال میں دو سال میں چار سال میں ہٹا دیتے ہیں کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں سر آپ آج بھی ایک بریانی کی تھیلی پہ اور ایک ہزار روپے پہ ووڈ دلواتے ہیں سر تو کیسے آپ حکومتیں تبدیل کر سکتے ہیں کیسے لوگ لا سکتے ہیں اچھے آپ مجھے بتائیں میں اللہ معاف کریں میں بالکل بھی نہیں حکومت لا رہا نہ تبدیل کروا رہا وہ ہم اوورال بات کہہ رہے تھو اسی میں اسی میں کماؤ پوتھ شہر ہے یہاں سے آپ کے جس کوئے میں سے پانی تیل نکل رہا ہے نہیں کرنے دیں گے اس کو سیکیور کریں اور اس کو اس کا ایک ایک سلوشن ہے بلکل یہ سلوشن یہ ہے کہ جیسے اگر جو بھی اختدار میں آتا ہے ہمارا پرائم نیسٹر ہو یا جو بھی کسی بھی پارٹی سے ریلیونٹ ہو اس کو چاہیے کہ ساری بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بٹھائیں ان کے ویوز لیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں اور کوئی آئیڈیاز دیں اور جس طرح یہ میرے آگے ہماری ڈسکس کریں وہ ان سے پوچھیں کہ ہمارے آئرے کیسے بڑھ سکتا ہے سب بڑھتے ہیں سب کو پتا ہے مسائل روزانہ رکھے جاتے ہیں کون حل کر رہا ہے حکومت کر رہی ہی آپ بتائیں شہری جو روڈ ہیں وہ دیکھ لیں آپ جا کے کیا پوزیشن ہے اندر کیا ہے حالت کیا ہے آپ اس طرف بروکس سے زرہ سے آگے جائیں اب آپ اس طرف آگے نا تو ہم میں تھوڑا سے بات کیا کہ اپنے کے سیلف اکاؤنٹی بلیٹی بھی ہمیں کہ فیڈریشن اور تمام اسوسییشن اور تمام انڈیسلس تمام انٹرپنیوز تمام اسوسییشن تمام روٹری تمام بزنس کلاب ان کے مل کے بھی ایک یونیفائید ایک تینک فورم ایسا بننا چاہیے سکرٹیجک جو کہ کراچی کے انٹرس کو سیکیور کرے بکوز کہ یہ جو شہر ہے اس کا ایک پوٹینشل تھا اور ہے ابھی بھی پوٹینشل بننا چاہیے کہ اتنی پروبلمز کے باوجود بھی یہ سروائیف کر رہا ہے اور موجود ہے اور اس کے اندر خدانہ خاص تھا اتنی بارش اتنے طوفان اتنے اس کے باوجود بھی جانا ہے جو ہو جانا چاہیے تھا جو ریبٹل آنا چاہیے یا جو رییکشن آنا چاہیے وہ ان فورشنیٹلی آتا نہیں ہے خیر بارش کی نظر تھوڑا ہوگیا ہے ایک سیشن آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیشن اور ہوگا آپ کا بہت شکریہ ہے جاتے جاتے چھوٹا سا میسیج آپ دے دیں اور تھوڑا سا انسے لیتے ایک منٹ کا میسید یہی ہے کہ عوام عوام مطلب جا گئے اور ایک ہمارا اصل میں ہم ہیں مسلمان بیسید لی ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے اور اسلامی اصولوں کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم بربادی کی طرح چاہے ہیں ہم پرابلم میں آئے بلکل بلکل سب سے پہلے ہمیں ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پاکستان بڑا اچھا ملک ہے بہترین اس کے ذرائے ہیں اگر اس کو ہم ایوٹلائز کرنے والے لوگ اچھے آجائیں اور سوچے ملک کے بارے میں بلکل بلکل میں بڑی آسانی سے اگر اس کو یہ ایکسپین کر سکوں کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ہوتا یہ کہ دو ہزار ساتھ میں پوری دنیا میں بہت شدید ریسیشن آیا تھا پاکستان اس پر بچ کے نکل گیا تھا کیونکہ ہم گلوبلی لیوریج نہیں تھے کوویٹ نے دنیا میں جتنی تباہی مچائی پاکستان میں وہ تباہی نہیں ہو سکی ساماؤ دیا تھا اس کے کیا مہرکاتیں کو ریسرچ کر کے نکال لے تھا ہم اس سے بچ کے نکل گئے میں یہ دیکھ رہا ہوں لوکنگ فوروڈ کے ہم اس سے بیس کے لیے نکل جائیں گے ہم سے جتنا کرائیس آیا ہے اس کا امپیکٹ اپنے جنگا پوری جو میں نے شروع میں آپ سے تقریب میں بات کی تھی پوری دنیا میں جو کرائیس اس وقت آیا ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں ہے پردے لکھنے دنیا کو زرہ ریلیٹ کرنے کی تھوڑی سی ہمیں کم رہے گئے بے شکس سوشل میڈیا باٹس اپ سارا کچھ ہون ہے دیکھیں ہم اس کو ریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کرائیس اس ورلڈ میں ہم سے زیادہ ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے چکر میں اس دبا پھر بھگسان جو ہے نا یہاں سے سیل کر کے نکل جائے بکہ اس خطے میں جو ہے نا ہماری ریجنل جو ریلیونس ہے وہ بہت زیادہ اپنا سرور سوپ رکتی ہے انشاءاللہ جی تینکی سو مچ کامنگ بینگنو شو بہت شکریہ جی ناظرین آپ پھلیں گے بریک کو ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بات سبھی کے ساتھ